بلویہ مسیسو کے قادر نام میں آپ سب کو اسلام اور خداوند کی خضوری میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں آپ جہاں بھی ہیں گھر میں گھر سے باہر جواب پر کسی بھی سیچوئیشن میں ہیں ڈرائیو کر رہے ہیں اور آپ ہمیں سن رہے ہیں خداوند آپ کو بڑی برک کر دے اور آج کا ہمارا دانا بجانا آج کی عبادت آپ کے لئے آپ کے خاندان کے لئے بڑی برکت کا باعث ہو میرے عزیزو ہم آج خداوند کے پاس بڑے ایمان کے ساتھ آئے ہیں اور عبرانیوں کا مصنف خداوند کے کتاب مقدس میں نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر عبرانیوں کی کتاب کی گہرم باب کے اندر اس کی چھٹی آیت میں لکھا ہے کہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے اور اگر لکھا اس لئے خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے تو ایمان یہ ہے کہ خدا موجود ہے اور وہ اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے جو بھی اس کے طالب ہو جاتے ہیں ان کی بیگراؤنڈ کچھ بھی ہو وہ کسی بھی حالت میں ہو ان کا ماضی کچھ بھی ہو لیکن جب وہ خدا ان کے پاس آئے ہیں وہ ایمان سے آئے ہیں اور وہ خدا کے طالب ہوئے ہیں تو خدا کے طالب ہونا میرے عزیزو آج ہمارے لئے بڑی برکت کا باعث ہوگا سمپلی ہمیں اپنا دھیان خدا ان کی طرف لگانا ہے اور اس لئے لکھا ہے کہ باعث کی کتاب کے پانچ باب کی پہلیت میں لکھا ہے جب تو خدا کے گھر جاتا ہے تو سنجیدگی سے قدم رکھ کیونکہ یہ زبیہ گزرانے سے بہتر ہے کیونکہ جو شریر ہیں وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ بدی ہے اس لئے میرے عزیزو جب ہم سننے کے لئے خدا ان کے پاس آئے ہیں تو ہمیں پورا دھیان خدا ان کی طرف لگانا ہے اور یہی ہماری ٹوٹل کوشش ہے کہ کیا ہم اپنے پورے دل سے پوری جان اکم طاقت سے خدا ان سے پیار کرتے ہیں اور یہ وقت کیا ہم اسی طرح خدا ان کو دے رہے ہیں تو میری آپ سے منت ہے درخواست ہے کہ جتنی بھی آپ اپنی ایکسٹرنل ایکٹیوٹیز ہیں اس عبادت کے علاوہ جتنے آپ انوال میں اور آپ ان کو روک سکتے ہیں تو کائنلی ان کو سٹاپ کیجئے تاکہ آپ خدا ان کی پریزنس کو انجوئے کریں اور خدا ان نے آپ کو یہ قیمتی وقت دیا ہے کہ آپ اپنے گھروں کے اندر خدا ان کی پریزنس کو فیل کر سکتے ہیں اس کو انجوئے کر سکتے ہیں خدا ان زندہ خدا ہے انجوئے کرنے انجوئے کریں اس کو کیونکہ وہ ایک ایسی پاک ذات ہے جو آپ کے سارے دکھ آپ کے سارے گوجھ لینے کی قدرت رکھتا ہے اور وہ ایسا ہی آج کرے گا میرا ایمان ہے آپ کی زندگی کے اندر اگر آپ اس کو اپنے گھر میں اپنے دل میں جگہ دیں گے اور وہ آپ کو برک کر دے گا ایک بارہ یہ اپنے سروں کو جکاتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں اور پرستش میں آگے بڑھنے کے لیے ہم خدا ان کے آگے آتے ہیں اس کے فضل کے تخت کے پاس جلتے ہیں کیونکہ مجھے اور پرستش کرنے والوں کو اور آپ سب کو ہم سب کو خدا ان کے فضل کی ضرورت ضرورت ہے اور اگر اس کا فضل آگر آج ہم پہ ہو جائے تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ خدا ان نے پولوس رسول کی کمزوری مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے اور وہ فضل جو پولوس کے لیے کافی ہے وہ فضل آپ کے لیے اور میرے لیے بھی کافی ہے کیونکہ خدا کسی کا طرف دار نہیں ہے اور جب بھی وہ اپنا فضل کرتا ہے اوہ موجزات ہوتے ہیں اس کا رحم جاری ہوتا ہے اس کا ترس جاری ہوتا ہے اور وہ بحال کر دیتا ہے خدا اندہ آپ سب کو بڑی برکت ہے جو اس وقت میں دیکھ اور سن رہے ہیں اور خدا اندہ آپ سب کو برکت ہے جو بعد میں اس کو آرکھائیو سنے گے ہاللیلوشا خدا ان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اوہ پریز رو لارڈ خدا باپ میں تیرا خادم ہوتا ہوا تیرے سامنے آج سی سے آتا ہوں اور اس عبادت کے سارے پروگرام کو تیرے پاک زخمی ہاتھوں میں دیتے ہیں اوہ دج مسیح مسلوب کے پاس آتے ہیں تاکہ تیری گواہی دے سکی خدا اندہ آپ تیرے فضل کے تخت کے پاس دلیری سے آتے ہیں کیونکہ ہمارا ایسا سردار کائن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا توبی بے گناہ رہا اس لیے آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری بدد کریں خدا بڑی دلیری سے بڑی دلیری سے تیرے فضل کے تخت کے پاس آئے ہیں ہو خدا بڑی صرف تیرے فضل کے مہتا آج ہو کر یہ جان کر کہ تیرے بنا ہم یہ کر نہیں پائیں گے یہ جان کر کہ تیرے فضل کے بغیر یہ اس طرح ہو نہیں پائے گا جیسے تو چاہتا ہے ہم ویسے کرنا چاہتے ہیں باپ جیسے تو چاہتا ہے تیری خوشی آج پوری ہو جائے خدا تیری خوشی پوری ہو جائے ہم بدر میں ہوں خواہ جلد جلابتا تجھے خوش کریں فضل کا اور ایسا ہونے دے باپ اپنے نام یسو کی خاطر اے باپ اپنے نام یسو کی خاطر ایسا ہونے دے تجھے جلال ملے سرابنہ کا سارا جلال تجھے ملے میں میرے لوگ ہم اپنے آپ کو تیرے آگے چھکاتے ہیں حلیم کرتے ہیں خالی کرتے ہیں اپنے انگلیوں کو اپنے ہاتھوں کو اپنی زبانوں کو اپنے ذہن کو اپنے دل کو تیری طرف لگاتے ہیں ہاں اور تجھ سے زوبانتے ہیں تجھے جلال ملے یسو کے نام میں آمین آمین اللہ علیہ ورگ بلس جہاں اللہ علیہ ورگ پائے ہم ایک پر بیرکہ سر کو چکاتے ہیں ہم پرستش کا آگاہ سے دعا یا کورسے کریں گے اللہ علیہ ورگ تھنی آباد کے ساتھ ستوٹھی کریں اللہ علیہ ورگ اللہ علیہ ورگ اللہ علیہ ورگ کو کھولیں اپنی فکروں کو ایکسائٹ کر کے ہارے لئے ہیں اور آج ہم خدا پہ فوکس کریں اور اس کی مہربانیوں پہ اور اس کی برکتوں کے لئے جس نے ہاری زندگیوں میں موسیقی 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 اوہ حالیلویہ ان ہاں کھو تیری ضرورت ہے اس گلے کھو تیری ضرورت ہے حالیلویہ جیسوس حالیلویہ حالیلویہ آیا شاکتھا لائلہ یو رو دلو یو شیر اوہ حالیلویہ توا مینے لوگا جنگیل توا مینے آب کھو حالیلویہ حالیلویہ جیسوس حالیلویہ حالیلویہ جیسوس حالیلویہ جیسوس اندبراسز مینے کے پڑ رہے موسیقی 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 میری یہ طاقت ساری اور میرے را دل میری طور بھی اس وقت لیے ہیں ساری سے نائش سو کرے لیے ہیں میری طور بھی اس وقت لیے ہیں ساری سے نائش سو کرے لیے ہیں آہ آہ عادے بھوکیا بادشاہوں کا یہ ستو بادشاہ ساری قوم میں مانے گی بادشاہوں کا یہ ستو بادشاہ ساری قوم میں مانے گی بادشاہوں کا یہ ستو بادشاہ بادشاہ یہ ستے لیے ہیں ساری قوم میں مانے گی بادشاہ یہ ستے لیے ہیں بادشاہ یہ ستے لیے ہیں اللہ 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 بادشاہ یہ ستے لیے ہیں 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 بادشاہ 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 یہ ستے لیے ہیں بادشاہ یہ ستے لیے ہیں بادشاہ یہ ستے لیے ہیں ساری قومی مانے دیئے مجھے کو قادر دلاؤ باہتشانی یسو تیرے لیے ہے ساری ساری یسو تیرے لیے ہے باہتشانی یسو تیرے لیے ہے ساری سرائش یسو تیرے لیے ہے آلیلویٰ موسیقی موسیقی اللہ لیلویہ اللہ لیلویہ اللہ لیلویہ اللہ لیلویہ وہ میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخان بچھاتا ہے وہ میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخان بچھاتا ہے اگر آپ روحانی طور پر یہ جانیں کہ خدا من نے آپ کے آگے ایک دسترخان بچھایا ہے گو دشمن موجود ہیں ہم نہیں انہیں گن سکتے وہ کون کون ہیں جو ہماری صحت کے دشمن ہیں جو ہماری جان کے دشمن ہیں جو ہمارے فائنینسز کے دشمن ہیں جو ہمارے بزنس کے دشمن ہیں جو ہماری موومنٹ کے دشمن ہیں جو ہمارے اداروں کے دشمن ہیں لیکن خداوند پھر بھی وفادار ہے جو ہمارے دشمنوں کے روبروح ہمارے آگے دسترخان بچھاتا ہے آئیے اس کے دسترخان پر آئیے جو ابھی گا رہے تھے آپ ایک لمحہ کے لیے اس کو ذہن میں لائیے آپ نے اپنی زبانوں سے کیا کہا اور صرف ان آوازوں کو واپس سے سنیے جو آپ گا رہے تھے اگر آپ گا رہے تھے یا جب آپ اس ریکارڈنگ کو سنیں گے اور ان الفاظ کو دوبارہ سے اپنے ذہنوں میں لائیں گے ہالیلویہ کیا آپ خداوند کو جلال دینا چاہتے ہیں ہاں خداوند نے مجھے اور آپ کو اپنے جلال ہی کے لیے بلایا ہے ہمارے بدن اس کے جلال ہی کے لیے رکھے گئے ہیں اگر ہم خداوند کے لوگ ہیں اور ہم ہیں اس کا شکر ہو ہم ہیں اس کا شکر ہو اس لیے ہم اپنے بدن اس کے سامنے پیش کرتے ہیں ہالیلویہ 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 ہلی سودھا اس کا شکر ہو ایسو کے نام میں آمین خدا من کا شکر کرتے ہیں آئیے میرے ساتھ کتاب مقدس کھولیے متی کی انجیل اس کا بائیس و مباپ میتھیو چپٹر ٹوانٹی ٹو اس کی تھرڈی فور ورس میں آئیں گے تھرڈی فور ورس میں لکھا ہے اور جب فریسیوں نے سنا کہ اس نے صدوقیوں کا موں بند کر دیا تو وہ جمع ہو گئے اور ان میں سے ایک عالم شرع نے آزمانے کے لئے اسے پوچھا اے استاد توریت میں کون سا حکم بڑا ہے اس نے اسے کہا خدا امد اپنے خدا سے اپنے سارے دل اپنی ساری جان اور اپنی ساری اکل سے محبت رکھ اور بڑا اور پہلا حکم یہی ہے اور دوسرا اس کی معنی یہ ہے اپنے پروسی سے اپنے برابر محبت رکھ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے انہی دو حکموں پر خدا ان سے محبت رکھ اور دوسرا اپنے پروسی سے محبت رکھ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور نبیوں کے صحیفوں کا مدار ہے تو میرے عزیزو آج کا جو مضمون ہے جس پر آج ہم غور کرنے والے ہیں وہ ہے محبت محبت جس کو ہم لوف کہتے ہیں اور بائبل مقدس میں اس کے لیے نیو ٹیسٹیمنٹ کے اندر ورڈ چیریٹی بھی یوز ہوا ہے تو آج ہم اسی محبت کی بات کرنے لگے ہیں اور یہ ایک بڑا خوبصورت مضمون ہے میرے عزیزو اور اس پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ضرور غور کرتے رہنا چاہیے کہ خدا مند ہم سے کتنا پیار کرتا ہے اور اس کی محبت کی باتیں ہمارے دل میں رہنا کتنا ضروری ہے تو میرے عزیزو جب ہم محبت پر غور کرنے والے ہیں اور محبت کے بارے میں کچھ جاننے والے ہیں تو یہ ایک ایسا لوفز ہے جس کے اندر ایک اٹریکشن ہے ایک افیکشن ہے اور جس کا احساس بڑا بھلا لگتا ہے اور ایسا ہے بھی اسی لیے کیونکہ اس کا بڑا گہرا تعلق خدا کے ساتھ ہے ہم کئی دفعہ خدا کے بغیر محبت کا دعویٰ کرتے ہیں خدا کے بغیر ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں ایونکہ وہ دنیا بھی جو خدا کو جانتی بھی نہیں ہے وہ بھی اپنے ایموشنز کا اظہار محبت کہہ کاری کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں یا محبت کرتے ہیں لیکن میری عزیزو جو قائدہ ہے جو اصول ہے وہ اپنی جگہ برقرار رہے گا وہ نہیں بدل سکتا کہ آپ خدا کے بغیر محبت کے احساس کو سمجھیں ہاں جو محبت آپ کے پاس خدا کے بغیر والی ہے وہ آپ کی محبت ہے اس کی اونرشپ آپ کے پاس ہے اس کے اصول بھی آپ ہی نے تیع کیے ہیں اس کے اگراز و مقاصد بھی آپ ہی نے تیع کیے ہیں اور اس کو جوڑنے اور توڑنے کا اختیار بھی آپ کے پاس ہے لیکن جس محبت کی آج ہم بات کر رہے ہیں یا کرنے والے ہیں اس کا گہرہ تعلق خدا کے ساتھ ہے ایمین اس کا گہرہ تعلق خدا کے ساتھ ہے کیونکہ جو کچھ خدا ہے وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا اگر میں کہوں کہ خدا محبت ہے جیسے بائبل میں لکھا ہے کہ خدا محبت ہے اور میں کسی اور چیز کو بھی کہوں یہ بھی محبت ہے تو اس چیز کو بھی پھر خدا ہونا چاہیے کیوں؟ کیونکہ یہ تو نہیں ہے کہ ہر ایک چیز خدا کا مقابلہ کرے گی ہاں جیسے خدا روح ہے کچھ اور بھی روحیں ہیں لیکن وہ روحیں اپنا کوئی آغاز رکھتی ہیں لیکن خدا جو روح ہے وہ اپنا آغاز نہیں رکھتا وہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے اس لئے اس کے اندر دسٹنگشن ہے آپ اس کو ہر ایک روح کے ساتھ کمپیر نہیں کر سکتے اچھی یا بری روح کے ساتھ یا کبھی بھی کوئی روح کے ساتھ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا ہے اس لئے بیرے عزیزو آج ہم ایک گہرے اور بڑے خیال کے ساتھ خدا ان کے پاس آئے ہیں کیونکہ ہم خدا کی بات کر رہے ہیں اور کرنے والے ہیں اور یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کیونکہ خدا کے بارے میں جاننا خدا کو جاننا یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ جب بھی آپ کسی کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں تو آپ اس کو جاننے لگتے ہیں یا اس کے بارے میں جاننے لگتے ہیں اگر اس کے بارے میں جاننے کا شوق نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ محبت اپنی ریالیٹی پہ نہیں ہے کیونکہ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ جس کو پیار کریں آپ اس کو جانے نہ اور یا اس کو جانے بغیر اس سے پیار کرتے رہیں کیونکہ یہ love کے اندر یہ motivations ہیں کہ اس کے اندر یہ جبلت ہے اس کے اندر یہ خوبی ہے کہ وہ پرسوٹ میں لگ جاتا ہے کچھ جاننے کی اسی لئے ہم خدا کو جانتے ہیں اور آپ خیال کریں کہ خدا جو ہے ہی محبت اگر کوئی آدمی اس کو محبت کے بغیر جاننا چاہے تو اس کے لئے کتنی struggle کرنی ہوگی اس کو کتنے artificial system میں سے گزرنا پڑے گا کتنے ذابطوں کے اندر رہنا پڑے گا کہ وہ خدا کو جانے یا خدا کو پیار کرے خدا کو جانے بغیر بہت مشکل ہوگا اس لئے جو خدا محبت ہے اس کو جاننے کی بات آج ہم کریں گے کہ اس کو جانیں گے کہ کیسے اس سے پیار کیا جائے کیونکہ یہ بات بڑی اپنے اندر ایک معنی رکھتی ہے جو ایک فریسی کو جواب دیا گیا کہ سب سے پہلا اور بڑا حکم یہ ہے کہ تو خدا وند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ یہ پہلا اور بڑا حکم ہے یہ پہلا اور بڑا حکم ہے پرانے اہدنامہ کا اور سٹیلیس و مسین اس کو نیو ٹیسٹیمنٹ کے اندر بھی قائم رکھا کوئی اور ریزن نہیں بتائی اسی لئے ہمارا اور یہودیوں کا جو ڈیفرنس ہے جیوز کا وہ خدا نہیں ہیں کہ ہم ان کے بارے میں خدا کے بارے میں ہمارے کوئی کنفیوشنز ہیں نو دی لاف گاڈ وہی لاف گاڈ انہی کے پاس وہی حکم ہے وہی ہمارے پاس حکم ہے ہم بھی خدا کو ویسے ہی جاننا چاہتے ہیں جیسے وہ جاننا چاہ رہے ہیں ہاں خدا ویس مسیح کے بارے میں خیال علاق ہو سکتا ہے لیکن وہ میرا مضمون بھی نہیں ہے کہ میں اس کی طرف جاؤں لیکن میں آپ کے ذہنوں کو اس طرف تیار کر رہا ہوں کہ جس کو آپ پیار کرتے ہیں اس کے پیار کی لیمٹیشنز کو اسی کو ڈیسائیڈ کر رہا ہے کیونکہ خدا ہم سے اور یہاں نہ کہتے ہیں ہمارے دل سے بھی بڑا ہے خدا بڑا ہے ایک بڑی ذات ہے اگر ایک چھوٹی ذات ایک بڑی ذات کے ساتھ رابطہ بنانا چاہتی ہے تو اس کو بڑی ذات کی پریورٹیز جاننا پڑیں گی ورنہ جو کچھ ہم کرتے رہیں گے اس کا نتیجہ ممکن ہے آخر میں وہ نکلے ہی نہ جو ہم سمجھ رہے ہم سمجھیں گے ہم نے خدا کو بہت پیار کیا ہے لوگ دعا کرتے ہیں اور ایک مقصر لوگ کہتے ہیں میں خدا کو بہت پیار کرتا ہوں تو یہ ایک اچھا خیال ہے کہ ہم خدا کو کہیں خدا میں تجھے پیار کرتا ہوں جب ہم کہتے ہیں خدا میں تجھے پیار کرتا ہوں تو یہ ایک بڑا گہرا فیصلہ ہے یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے یہ کہ ایموشن نہیں ہے کہ ہم ایموشنل ہو کر کہیں کہ میں خدا تجھے بہت پیار کرتا ہوں ہاں ہو سکتا ہے اس میں ایموشن بھی انوالو ہوں کیونکہ اکثر ریالیٹی کے ساتھ ایموشنز مل جاتے ہیں لیکن اگر اس سنٹینس کے پیچھے محبت ہے ہی نہیں یا وہ محبت جو خدا چاہتا ہے وہ نہیں تو پھر بڑی مشکل ہوگی کیونکہ جو خدا کی محبت ہے یہ ہمارے پاس ہوگی تو پھر ہم محبت کر سکتے ہیں میں چاہتا ہوں میں اس کو ریپیٹ کروں اگر ہمارے پاس خدا کی محبت ہوگی تو پھر ہم خدا کو محبت کر سکتے ہیں جو چیز آپ کے پاس یا میرے پاس ہے ہی نہیں ہم کیسے اس کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میں اس کو یوز کر رہا ہوں میں اس کو ظاہر کر رہا ہوں میرے پاس ہے ہاں جو لفظ آپ بول رہے ہیں وہ لفظ ہی ہے لیکن یہ وہ والا لف نہیں ہے جو خدا والا لف ہے کیا مطلب خدا والا لف کوئی اور ہوتا ہے یس اف کورس جو خدا والی محبت ہے اور گریک ورڈ اس کے لئے اگاپے یوز ہوا ہے اگر میں کوئی گریک سکالر نہیں ہوں مجھے معاف کیجئے اگر میری پرننسیشن میں گریک ورڈ رونگ ہو لیکن اگاپے ورڈ جو ہے جو بہتم ہمارے پاس انسان ہوتے ہوئے جو محبت ہمیں نیچر میں ملتی ہے سٹورگے یا فیلیو یہ تقاضہ کرتی ہے ریٹرن کا چاہے ہم ماں باپ اور بہن بائی ہیں وی وانٹ سامتھنگ بیک ان ریٹرن وہ چاہے فیلیو ہے جو کہ دوستوں کی محبت ہے وہ ریٹرن مانگتی ہے اب کسی شخص سے دوستی نہیں کر سکتے جو آپ کی دوستی کو کا پاس نہ رکھتا یا وہ آپ کے کلبر کا نہ ہو یا وہ آپ کی سوسائیٹی میں فٹ نہ ہوتا ہو کیسے دوست ہو سکتا ہے آپ کا کلام بھی یہ کہتا ہے کہ راستباز ہونے کے لئے ہوش میں آؤ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں تو جو کچھ ہمارے بس میں ہیں خدا کے بغیر وہ سٹورگے لعب ہے وہ فیلیو لعب ہے وہ ایروز ہے جو ایک افیکشن ہو جاتی ہے دو لوگوں میں مینلی ٹو اپوزٹ جنڈر کے اندر جو اٹریکشن آ جاتی وہ ایروز ہے اور یہ ہماری لیمٹ ہے ہم اس کو کراس نہیں کر سکتے لیکن جس لعب کو ہم انجوئے کرنا چاہتے ہیں خدا کے لوگ ہوتے ہوئے وہ اگاپے لعب ہے وہ لعب ہے جو سیلف لیس ہے وہ خودگرز نہیں ہے کہ اس کا اپنا پروفیٹس میں چھپا ہوا ہے بائبل سپیکس اگاپے لعب اور یہ وہ والا لعب ہے جو خداوند ہم سے چاہتا ہے تو پھر جب خداوند ہم سے لعب چاہتا ہے کیسے پتا ہے خداوند ہم سے لعب چاہتا ہے let's come to John chapter 21 میرے ساتھ یوہنہ کی انجیل اس کا اکیس ون باب کھولی ہے Oh praise the Lord خداوند تیرہ شکر Praise the Lord Oh yeah Oh خداوند تیرہ شکر Praise the Lord verse 15 میں آئی ہے لیکھا ہے جب کھانا کھا چکے تو یسو نے شماؤن پترس سے کہا اے شماؤن یوہنہ کے بیٹے کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے اس نے اس سے کہا ہاں خداوند تو تو جانتا ہی ہے میں تجھے عزیز رکھتا ہوں اس نے اس سے کہا تو میرے برے چرا اب اگر آپ اس کو گریک ورزن میں پڑھیں گے تو یسو مسیح نے اس سے پوچھا Do you agape me تو جون نے جواب میں کیا کہا خداوند تو تو جانتا ہی ہے کیا کرتا ہوں میں تجھے فیلیو رکھتا ہوں فیلیو کون سا لاب تھا دوستوں والا لاب کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں تو یہاں پر تو محبت وہی لف یوز ہوا ہے لیکن جو گریک لینگویج ہے اس کے اندر اس کے لئے دونوں الگ لفز یوز ہوا ہیں it's very easy آپ اگر ایکنگ جیمز with a strong کھولیں یہی ورز کھولیں اور آپ دونوں محبت کے آگے کلیک کریں گے جو لیٹر ہے گریک کے جو نمبر ہے تو آپ کو جو خداوند کے question والا love ہے وہ agape ملے گا اور جس کا response سائمن پیٹر نے دیا وہ آپ کو فیلیو ملے گا آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا اس نے کہا خداوند میں agape تو تجھے نہیں کرتا مگر فیلیو کرتا ہوں تو تو جانتا ہی ہے اور آگے لکھا ہے پھر چھتی آیت میں لکھا ہے اس نے دوبارہ اس سے کہا اے شمعون یوہنہ کے بیٹے کیا تم مجھ سے محبت رکھتا ہے then again the same question is repeated اس نے کہا ہاں خداوند تو تو جانتا ہے یا میں تجھ کو عزیز رکھتا ہوں اس نے اس سے کہا تو میری بیڑوں کی گلہ بانی کار اس نے تیسری بار اس سے کہا اے شمعون یوہنہ کے بیٹے کیا تم مجھے عزیز رکھتا ہے اس نے تیسری بار اس سے کہا اس باب سے پتر سے دلگیر ہو کر اور اس سے کہا اے خداوند تو تو سب کچھ جانتا ہے تجھے معلوم ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں یسوہ نے اس سے کہا تو میری بیڑے چرہ تو میری عزیزو اب کیسے possible تھا کہ جب اگاپے پترس کے پاس ہے ہی نہیں تو وہ کرے تو اس کا مطلب ہے جیسوس اس کے اندر پرسوٹ خداوند نے develop کی کہ the area where you are lacking that is اگاپے آپ کا کیا خیال ہے اس میں سے کوئی نہیں پتا تھا کہ یہ مجھے اگاپے کرتا ہے کہ نہیں کرتا پترس نے خود کہا ہے خداوند تو تو جانتا ہی ہے میں تجھے فیلیو کرتا ہوں کیوں کیونکہ پچھلے ٹری پلاس ایئرز کے اندر پترس کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ جو ہمارا استاد ہے یہ دلوں اور خیالوں کو جانتا ہے یہ جانتا ہے من میں کیا چل رہا ہے اور یہ سوال بھی اس شخص سے کیا جا رہا تھا جو ہارا ہوا تھا یہ گت سمنی کے بعد ہارا ہوا شخص تھا کیوں کیونکہ اس نے یسوس سے کہا تھا میں تیرے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں لیکن میری عزیزو میں یہاں رکنا نہیں چاہتا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں پترس کے پاس اگاپے لاؤو نہیں تھا کیونکہ اگاپے لاؤو اس نے ریسیو نہیں کیا تھا کیونکہ اگاپے خدا ہے تو خدا کے ساتھ چلتے چلتے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ساتھ چلنے سے اگاپے کے مالک بن گئے ہیں نو دا مومنٹ ان ٹائم کمز ان یور لائف دین یو ریسیو ایٹ دین یو ویٹ فور ایٹ میرے ساتھ رومیون چپٹر فائیو میں آئیے ذرا رومنس چپٹر فائیو میں ورس وان سے پڑھوں گا لکھا ہے پاس جب ہم ایمان سے راستباز ٹھہرے ایمان سے نہ بائی کریکٹر نہ بائی لاؤ تو خدا کے ساتھ اپنے خدا یوسو مسیح کے وسیلہ سلا رکھیں جس کے وسیلہ سے ایمان کے سبب سے اس فضلتہ کھماری رسائی بھی ہوئی جس پر قائم ہیں اور خدا کے جلال کی امید پر فخر کریں اور صرف یہی نہیں بلکہ مسیبتوں میں بھی فخر کریں یہ جان کر کہ مسیبت سے سبر پیدا ہوتا ہے اور سبر سے پختگی اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی کیونکہ رول قدس جو ہم کو بکشا گیا اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئے رول قدس جو ہم کو بکشا گیا اس کے وسیلے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئے اس کا مطلب ہے کہ رول قدس جو ہے یہ ایک انعام ہی نہیں ہے خدا نے یہ پلان کیا تھا کہ اخیر زمانہ کے اندر میں ہر فردو بشر پر اپنی روح انڈے لوں گا کیونکہ جب آپ خدا کو پیار کرتے ہیں تو آپ اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں کلام میں لکھا اگر تو مجھ سے محبت رکھو گے تو میرے حکموں پر عمل کرو گے تو خدا نے دیکھا کہ لا جو ہے یہ فالو کرنے کے لیے انسان کامیاب نہیں ہو سکا اس لیے خدا نے اس کو ایک ایڈیشنل بلیسنگ دی اس نے اس کو رول قدس کا انعام بکشا اور یہ رول قدس کا انعام خدا کی محبت ہمارے دلوں کے اندر آ جاتی ہے اس کا مطلب ہے اب ہم وہ سب کر سکتے ہیں جو خدا ہم سے چاہتا ہے کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس جو مسنگ چیز ہے that is اگاپے خدا نے اس کا ارینج خود کیا تو میں آپ کو کس پوائنٹ پر لانا چاہ رہا ہوں till a person does not receive love he cannot exhibit love اگر ایک شخص deny کرتا ہے مجھے محبت مجھے اگاپے نہیں چاہیے I don't want to receive it اور وہ پھر کہے میں خدا سے پیار کرتا ہوں اگر آج آپ کسی بھی شخص سے پوچھیں کہ آپ خدا سے محبت رکھتے ہیں deny کرنا بڑا مشکل ہے ہاں کچھ لوگ بڑے true ہوں گے وہ کہیں گے یار کوشش کر رہے ہیں اس لکھا کوشش میں لگے ہوئے ہیں لیکن مشکل ہے تھوڑا difficult ہو رہا ہے لیکن somehow ان کے اندر یہ چیز ہے خدا ایک محبت کے لائک ہستی کا نام ہے خدا نے تو کبھی کوئی برا کیا نہیں ہے خدا تو ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے خدا تو ہمیشہ سنبھالتا ہے اور بچاتا ہے لیکن میرے عزیزو خدا نے ہم سے محبت کی ہے میں ساتھ نکالی ہے ذرا فرسٹ جان Oh praise the Lord Hallelujah chapter 4 یوہنہ کا پہلا خط جنہوں نے انجیل لکھی ہے انہی کا خط اس کا چوتھا باب praise the Lord جی ورس سیون سے میں پڑھوں گا ورس سیون says this اے عزیزو اوہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے کیسے پیدا ہوا ہے کیونکہ وہ روح سے پیدا ہوا ہے نہیں پدائش ہے اس لیے اس کے پیدا ہونے کی بات کی گئی ہے جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا کیونکہ خدا محبت ہے جو محبت خدا کو ہم سے ہے اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اس کے سباب سے زندہ رہیں محبت اس میں نہیں محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی پہلی بات یہ ہے کہ لو کی ڈائریکشن ٹھیک ہونی چاہیے آپ کو انٹرنلی پتہ ہونا چاہیے کہ جو انیشیائٹڈ پوائنٹ ہے وہ کون ہے خدا کے ساتھ محبت کا انیشیائٹڈ پوائنٹ میں ہوں یا خدا ہے جب ہم کسی سے پیار کرتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں میں تجھے پیار کرتا ہوں ای لاب یو لیکن جب ہم خدا کو کہتے ہیں میں تجھے پیار کرتا ہوں تو آپ کو جلدی سے اقرار کرنا پڑے گا کیونکہ تُو نے پہلے مجھ سے محبت کی اگر آپ کہتے ہیں کہ خدا میں تجھے پیار کرتا ہوں اور ساتھ میں یہ نہیں کہتا کیونکہ تُو نے مجھے پہلے محبت کی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ محبت کو ایمانوں کو نہیں جان سکے کلام کہتا ہے محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا آئے عزیزو جب ہم خدا نے ہم سے ایسی محبت کی تو ہم پر بھی ایک دوسرے سے محبت کرنا فرض ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم پر ایک فرض آ گیا کہ ہم نے ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے لیکن کون سی محبت کرنی ہے سٹورگے کرنی ہے فیلیو کرنی ہے ایروز کرنی ہے یا اگاپے محبت کرنی ہے ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ خدا ہم سے کون سی محبت مانگ رہا ہے وہ کون سی مسنگ چیز تھی دنیا میں جو اب ہمیں کرنی پڑے گی کلام کے مطابق ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ کون سی محبت ہے جس کا تقاضہ ہم سے کیا جا رہا ہے دسویں آیت ہمیں کہتی ہے اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا جب خدا نے ہم سے محبت کی اس نے اپنی محبت کو مجھ پر کیسے ظاہر کیا اپنے بیٹے کو بھیجا اس نے اپنے بیٹے کو کیوں بھیجا تاکہ میرے گناہوں کا کفارہ دے میرے گناہوں کا کفارہ ہو کیا جو خدا کی محبت ہے وہ میرے گناہوں کو ڈیل کرے گی یس اف کورس اگر کوئی بھی لف خدا کا میرے گناہوں کو ڈیل نہیں کر رہا کیوں کیونکہ جان 3 سکسٹین میں لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے اگر آپ خدا کو کہیں خدا تو مجھے پیار کر میں تیری محبت رسیف کرتا ہوں میرے عزیزو نہیں ہونے والا خدا پلانز اور پیٹرن کا خدا ہے خدا کبھی اپنا پلان چینج نہیں کرتا نو میں کوئی بائبل کا بیسٹ سکالر نہیں ہوں لیکن جو میری بائبل کی انڈرسٹیننگ ہے وہ یہ مجھے سکھاتی ہے اور بتاتی ہے اگر آپ خدا کے آرڈر میں نہیں آئیں گے اگر آپ کے لئے اپنا گناہ کوئی ایشو نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ خدا نے اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کی جب ہم گنے گاری تھے تو مسیح گناہ گاروں کی خاطر موا رومیو فائیو میں واپس آتے ہیں بورس فائیو پڑھنے لگا دوبارہ سے لکھا اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی کیونکہ رول کدس جو ہم کو بکشا گیا اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو این وقت پر مسیح بیدینوں کی خاطر موا کسی راستباز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا مگر شاید کسی نیک آدمی کے لئے کوئی اپنی جان دینے تک کی جرت کرے لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنے گاری تھے تو مسیح ہماری خاطر موا پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلہ سے غزبِ الہی سے ضرور ہی بچیں گے غزبِ الہی سے بچنا یہ خدا کی محبت کا پلین ہے اگر آپ خدا کے اس انیشیل اور بیسک پلین سے ہٹ کر خدا کی محبت کو انجوئے کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں نہیں ہونے والا نہیں ہونے والا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون ہے جو ہم کو کہتا ہے کہ غزبِ الہی کی طرف جاؤ یہ کون ہے جو ہم کو روک رہا ہے کہ تم غزبِ الہی سے نہ بچو یہ کون ہے ہمیں یہ question اپنے آپ سے کرنا چاہیے کیا یہ میں خود ہوں جو میں چاہتا ہوں کہ میں غزبِ الہی سے نہ بچوں یا یہ کوئی اور ہے جو میرے خیالات پر حملہ آور ہے جو مجھے deceive کر رہا ہے اور مجھے اپنا ساتھی بنا کے لے کے جانا چاہتا ہے کہ جہاں میں نے رہنا ہے صدا کوئی اور بھی میرے ساتھ جائے yes of course یہ وہی ہے کیوں کیونکہ کون ہے جو اس کتابِ مقدس کو ڈینائے کرے گا کون ڈینائے کر سکتا ہے جو خدا کو پیار کرتا ہے it's a true book of the word of God تو پھر پھر ہم کیوں نہیں خدا کو گناہوں کو ڈیل کرنے دیتے اس لیے کہ ہم مانتے کسی اور کو ہیں سنتے کسی اور کو ہیں ہم سوچتے ہیں ہر خیال جو مجھے آرہا وہ میرا اپنا ہے no it's not yours it can be of your enemy it can be a deception اور کوئی ہے جو ہر وقت ادن سے لے کے eve اور adam سے لے کے ہر human being کو اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتا ہے جھوٹ اور deception کے ذریعہ but the first lady the eve i'm not talking about the first lady of the time وہ پہلی ہماری ماں ہوا ان خیالات کو ڈسان نہ کر پائی اس نے دیکھا یہ درخت یہ پھل دیکھنے کے لیے خوشنما ہے اکل بکشنے کے لیے خوب ہے and she changed the mind and that was deception میری عزیز خدا نے ایک مفت نجات کا پلین بنایا ہے why don't want to enjoy that why don't want you to deal that کونسی برکت ہمارے ساتھ صدا رہے گی کونسا گھر صدا رہے گا کونسا بزنس صدا رہے گا کونسی ایش صدا رہے گی کوئی رہا ہے آج تک کوئی ہے گواہی ہمارے پاس کہ پلان شخص آج تک زندہ ہے اب تک زندہ ہے ہمیشہ تک زندہ ہے no جو دنیا میں آیا ہے اسے جانا ہے وہ کرونا وائرس سے جائے وہ کینسر سے جائے وہ ہارٹ اٹیک سے جائے اس کے اور آرگنز فیل کر جائیں یا وہ کسی اکسیڈنٹ میں چلا جائے کسی بھی طرح جو آیا ہے اس کو جانا ہے لیکن اگر خدا مند آج پترس کی طرح مجھے اور آپ سے کوئیسٹن پوچھے کہ کیا تو مجھے پیار کرتا ہے آپ کو کیا پتا کیا لوگ خدا کو پیار کرتے تھے کیا نہیں کرتے تھے جب خدا مند یسو ایک فریسی کا گھر میں کھانا کھانے گئے تھے اور ایک عورت نے آکے اپنی محبت کا اظہار کیا تو اس کو اچھا نہیں لگا یسو نے کہا شماون مجھے تجھ سے بات کہنی ہے اور خدا مند نے وہاں پر اس کو ایک کہانی بتائی کرزدار کی اور اس نے خدا مند نے کہا میں تیرے گھار آیا تو نے مجھے بوسا نہیں دیا تو نے مجھے پاؤں دھونے کو پانی نہیں دیا مانگر اس عورت نے اپنے آنسوں سے میرے پاؤں بھگوئے ہیں اپنے بالوں سے پہنچے ہیں اس لئے اس کے جو بہت سے گناہ تھے موافوے ریزن کیا ہے جس کے زیادہ گناہ موافوے وہ زیادہ محبت کرتا ہے جس کے تھوڑے گناہ موافوے وہ تھوڑی محبت کرتا ہے اگر آپ اپنے گناہوں کا بوجھ ساتھ کیری کریں گے لیکن اگر آپ اپنے گناہوں کا بوجھ پیار کرنے والے پر ڈال دیں گے کیونکہ خداون کیا چکے ہیں جس کے زیادہ گناہ موافوے وہ زیادہ محبت کرتا ہے اس لئے میرے عزیزو اگر ہم خداون کی محبت کو اپنے دلوں میں رکھتے ہیں اس کے پیار کو اپنے اندر رکھنا چاہتے ہیں دیل دا سین فسٹ یہ اس کا کمال ہے جس نے ہمارے لئے جان دی ہے یہ میری اور آپ کی سٹرگل نہیں ہے کہ ہم سٹرگل کریں گے گناہوں کے خلاف نووے وی آف تو ٹرسٹ فادر وی آف تو ٹرسٹ آر فادر ہمولی فادر یو کن ڈیل اٹ لیکن اگر ہم ٹرسٹ نہ کریں تو پھر یہ آنسر ہوگا توبہ سے کیا فرق پڑتا ہے کوئی پتا ہے ایک حجوم جن کے دلوں پر چوٹ لگی اور وہ دکھ کرنے لگے ہم نے خداوند کو مسلوب کیا ہے پترس گیارہ شاگردوں کے ساتھ کھڑا تھا وہ لوگ ان کے پاس آئے سب کے سب نہیں اس بڑی بھیڑ میں سے لوگ آ کر کہنے لگے آئے بھائیو ہم کیا کریں کہ میں چاہتا ہوں اس کو ذرا نکالتے ہیں بک آف ایکس میں آئے گئے چاپٹر ٹو تھرڈی سکس ورز پڑھوں گا میں پاس اسرائیل کا سارا گھرانہ احمال کی کتاب اس کا دوسرا باب اس کی تھرڈی سکس ورز پاس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خدا نے اسی یسو کو جسے تم نے مسلوب کیا خداوند بھی کیا اور مسیح بھی کیا وہ تمہارا خداوند بھی ہے اور وہ مسیح بھی ہے جس کا پرامس تھا اور وہ لارڈ بھی ہے تمہارا جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چھوٹ لگی اور پترس اور باقی رسولوں سے کہا ہے بھائیو ہم کیا کریں کہ یہ جو گناہ ہم نے ماضی میں گئے ان کا کیا کریں آج کے دن سے پہلے سترہ مئی سے پہلے تک جو سارے گناہ ہم سے ہو گئے ان کا کیا کریں پترس نے کہا کہا کوئی چانس نہیں ہے تم نے خدا کے بیٹے کو مسلوب کیا ہے تم نے اس کی تظلیل کی ہے تم نے اس کو حکیر جانا ہے تم نے اس کے آتھ اور پاہوں میں کیلٹوں کی نو پترس نے نہیں آنسر کیوں کیونکہ اب وہ خدا کی محبت کو جانتا تھا اب اس کو اگاہ پہ رسیب ہو چکا تھا ہی دے پینتی کوس کے دن اب اس کے دل کے اندر خدا کی محبت تھی اور وہ محبت کرنے کے لیے تیار تھا اور اس نے کیا کہا جب آپ محبت کرتے ہیں کسی کو بچاتے ہیں پترس نے ان سے کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک گناہوں کی معافی کے لیے یسو مسیح کے نام پر ببت استعمال لے تو پھر کیا ہوگا تم رول قدس انعام میں پاؤگے خدا صرف تمہارے گناہ ہی نہیں دھوئے گا خدا صرف تمہارے گناہوں کو معافی نہیں کرے گا بلکہ تمہیں ایک نئی ڈائریکشن بھی دے دے گا ہم کسی سے اس لیے بڑا خوش ہو جاتے ہیں کسی نے ہمیں معاف کر دیا ہے خدا تو ہم کو ریورس ڈائریکشن میں ڈالنے کی قدرت رکھتا ہے کہ آپ اس کی مرضی کو بھی پورا کر پاؤ آپ اس کے لیے پھل بھی پیدا کر پاؤ آپ اس کو جلال بھی دے سکو اور آپ عزت کے ساتھ اس کی بادشاہی میں داخل کیے جاؤ لیکن کیا یہ رول قدس ہمیں گناہ کے خلاف کنوٹ کرتا ہے اوہ یس اگر آپ کے پاس رول قدس ہے اور وہ آپ کو گناہ سے نہیں روک رہا یہ پہلے یہ پہلے آپ سے بھی آپ پہلے پہلے نوانٹنگ کیونکہ لکھا ہے روح کو رنجیدہ نہ کرو اگر میرے بھائی میری بہن اگر آپ خدا کا بندہ اور خدا کی بندی ہیں اور آپ کی زندگی کا گناہ آپ کے لیے تکلیف نہیں بنا ہوا اگر آپ کو گناہ گناہ نظر نہیں آتا تو کیوں کیونکہ ایک چیز آپ کو خدا سے دور کرتی ہے مجھے خدا سے دور کرتی ہے گناہ گناہ اسی لیے خدا نے سب سے پہلے گناہ کو ڈیل کیا اور پترس کہتے جب خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا جو ایک سپیرچول بینگ کریئٹر تھے خدا کے لیے ہیون میں تو ہم تو مٹی کے بنے ہوئے لوگ ہیں ہم تو خاکی ہیں ہم کو کیسے بکشتے گا لیکن خدا نے ایک پلان بنایا انسان کے گناہوں کو ڈیل کرنے کے لیے محبت کا پلان غزب کا نہیں تنگی کا نہیں ڈانٹ ڈبٹ کا نہیں پردہ داری کا محبت بہت سے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے دعود کہتا ہے مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری ڈھامپی گئی جس کے گناہ کو خدا حساب میں نہیں لاتا خدا نے ایک پلان بنایا لیکن کیا خدا کیسے کسی کی بدکاری کو ڈھامپتا ہے ہاں وہ پاسٹر ایرک کی بدکاری کو ڈھامپتا ہے تو پھر تو خدا طرف دار ہو گیا اس کا مطلب ہے جس کا نام پاسٹر ایرک نہیں تو اس کا کیا قصور ہے اس کا مطلب ہے خدا کسی کا طرف دار نہیں اینی باڈی ہر شخص دنیا کی کوئی امت کوئی قوم کوئی قوم کوئی قبیلہ کوئی رنگ کوئی نسل جو خدا کے پاس آئے کہے میرے گناہ ڈھامپ کتنے بڑے گناہ قتل کے گناہ قتل کے گناہ ڈھامپ کس کو قتل کیا ہے خدا کے بیٹے کو پھر بھی خدا معاف کرے گا اوہ یس پھر بھی معاف کرے گا پھر بھی معاف کرے گا کب جب توبہ کرو گے جب کہو گے خدا مجھے معاف کر میں نے تیرا گناہ کیا ہے مجھے معاف کر مجھ پہ رحم کر اور میں اب تیرے لیے جینا چاہتا ہوں تو مجھے ایک نئی سمن دے اور پھر آپ گناہوں کی معافی کے لیے اس کے نام پر گناہوں کی معافی کا ببت سمالیں کیا مطلب ہے جب کوئی خدا کے پاس آتا ہے خدا سب سے پہلے اس کے گناہوں کو ڈیل کرتا ہے اور یہی دن ہے جب دنیا میں کلیسیا کا جنم ہوا دنیا میں کلیسیا کی پدائش اور گناہوں کی معافی ایک ساتھ ہوئی ہے گناہ اور کلیسیا کوئی چیز نہیں گناہ کا دھلنا کلیسیا کا بننا تین ہزار لوگ ان میں سے سمجھ پائے تین ہزار لوگوں کے لیے اس چیز کی کوئی ویلیو تھی جب خدا مند آسمان پر گئے پانچ سو لوگوں کو انہوں نے کہا کہ جا کے رول کدس کا انتظار کرو ایک سو بیس لوگوں کو سمجھ آئی تین سو اسی تری ہندڈر ایٹی پیپل went to their own homes بس بہت ہو چکا اب آسمان پر چلا گیا پتہ نہیں کب رول کدس نازل ہوگا but one ہندڈر ایٹی پیپل including میری the mother of lord jesus christ went into the upper room and they tarried there for ten days اور کیا ہوا اید پینتی کوست کے دن رول کدس نازل ہوا اور وہ سب رول کدس سے بھر گئے اور غیر زبانے بولے لگے جیسے رو نے ان کو بولنے کی طاقت بکشی they are our four fathers ہم رسولوں کی نیو پر بنائے گئے لوگ ہیں پولوس کہتے ہیں بنیاد ڈال دی گئی ہے ہم تو اس کے اوپر صرف امارت اٹھاتے ہیں ہم تو اس کے اوپر ایک امارت کھڑی کر رہے ہیں اس لیے میرے عزیز ہو یہ ہے خدا کی محبت جو ہمارے دلوں میں آتی ہے اسی لیے جب کوئی شخص نجات پاتا ہے اسی وقت وہ کسی اور کی نجات کی فکر میں لگ جاتا ہے اگر آپ کے دل میں کسی کا گناہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا اور گناہ سے اوپر رشتے ناتے اور دوستیاں یاریاں ہیں کیونکہ محبت تو رہی نہیں سکتی بھلائی کرنے سے کوئی ماں کیسے اپنے بچے کو بھولے گی کوئی دوست اپنے دوست کو کیسے اس کے ساتھ رابطے بھی نہیں رہے گا کیوں اس کو اپیچونٹیز نہیں بتائے گا کیوں اس کو مستقبل کے بارے میں نئی سے نئی بات نہیں بتائے گا because they are friends together Jonathan and David were friends Jonathan نے اپنے kingship کو David کو دے ریا اس نے کہا پیارے Manny تو بادشاہ ہونے کے لئے سوٹی بل ہے ساؤل نے کہا Jonathan کو تھوڑے سخت لفظوں میں کہا اس نے کہا جب تک یہ دعود زندہ ہے نا تو بادشاہ نہیں بنیں گا لیکن تو ابھی Jonathan اس کو اپنی جان کے برابر محبت رکھتا تھا because he loved him so much اور دوستی بھی بہت بڑا پیار ہے لیکن میرے عزیز خدا نے ہمیں اگاپے دیا ہے ہر ایک love اگاپے کے انڈر ہے تبیس مسیح نے کہا جو مجھ سے بڑھ کر کسی کو پیار کرتا ہے میرے لائک نہیں کس کو بیوی کو بچوں کو رشتے داروں کو میرے لائک نہیں ہے کیوں because you are depressing the اگاپے you are depressing God how can somebody depress God how can you push back God and put store gear feel you above میرے عزیز God is love ایک ایسی محبت جو کسی نے ہم سے نہیں کی ایک ایسا پیار اور آپ کو پتا ہے یہ محبت ہمیں کیا بنا دیتی ہے تابدار بنا دیتی ہے ایمین یہ ہم کو رولر نہیں بناتی یہ ہم کو obedient and submissive بنا دیتی ہے اسی لئے لکھا ہے مسیح کے خوف میں سب ایک دوسرے کتاب بے رہو ذرا نکالیے ایفیشن چپٹر 5 میرے خلاب جو سن رہے ہیں last week آپ نے ضرور اس کو پڑھا ہوگا oh my praise the Lord اور 21 ورس میں لکھا ہے اور مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کتاب بے رہو کیا ہوں سا خوف کیونکہ آپ نے اس کی محبت کو رسیب کیا ہے آپ جس کی محبت کو رسیب کیا ہے آپ کو اس کی محبت میں جینا ہوگا اور اس کی محبت خوف کے بغیر جھوٹ ہے کیوں کیونکہ خوف سے ہی آپ حکموں کو مانتے ہیں خدا کا خوف دنائی کا شروع ہے آپ کبھی خدا کی محبت اور اس کے خوف کو علاق نہیں کر سکتے اگر خدا کی محبت آپ کو خدا کا خوف نہیں بخشتی آپ کبھی بھی اس محبت میں قائم نہیں رہیں گے کبھی بھی نہیں رہیں مجھے دنیا کے رشتوں کا نہیں معلوم کہ رہتے ہیں کہ نہیں رہتے ہیں لیکن مجھے خدا کی محبت کا علم پورا ہے کہ اگر ہم خدا سے محبت کریں اور اس کا خوف نہ رکھیں اپنے دل میں it won't work it won't work because the love of God always establishes on the fear of God the reverence basically the reverence of God اور یہی دنائی ہے یہی ہم کو خدا کے حکموں پر عمل کرنے کے لیے ہمارے بدن کو مجبور کرتی ہے جو چیز مجھے ہر وقت گھیرے رکھتی ہے وہ خدا کا خوف ہے holy ghost تو میرے دل میں ہے میری body کو جو چیز control میں رکھتی ہے وہ خدا کا خوف ہے کیوں کیونکہ میری اپنا مسافرت کا زمانہ خوف سے گزارنا ہے جتنے ہی ماندار ہم سے پہلے گزرے ہیں نو نے کشتی بنائی لیکن اس نے خدا کے خوف سے اپنے اور اپنے گھرانے کے بچاؤں کے لیے کشتی بنائی کون اتنا بڑا target شروع کرے گا کون اتنا بڑا project شروع کرے گا اتنی بڑی کشتی لیکن there was a motivation at the back that was fear of god fear of god کا کیا مطلب ہے you do the things accordingly what is the fear of god to do the things accordingly جیسا حکم خدا نے دیا ہے not to change anything do it as it is told to you اس نے کہا ہے توبہ کرو توبہ ہوگی اس نے کہا یسیو مسیح کے نام میں گناہوں کی معافی کا ببتسمہ لو گناہوں کی معافی کا ببتسمہ ہوگا اس نے کہا رول کجھ سپاؤ رول کجھ سپائیں گے done deal there is no any other way out اور یاد رکھیں گریک کے اندر جو گناہوں کی معافی ہے یا گناہوں کا مٹایا جانا ہے اس کے لیے ایک ہی word use ہوا ہے اگر آپ permission of sins سیکھیں گے اور آپ forgiveness of words ڈونڈیں گے there will be a same گریک word for it there is no any forgiveness without washing out اگر آپ کے گناہ دھلے نہیں ببتسمہ کے وسیلے وہ معاف نہیں ہوئے کیوں کیونکہ گریک کے اندر کوئی اور word use نہیں ہوا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے خدا سے معافی مانگی ہے میرے گناہ معاف ہو گئے معافی مانگنے سے لیکن مٹائے جانے تک جانا ہے مٹائے جانے تک جانا ہے اور وہ کب ہوگا جب ہم اس کے نام میں گناہوں کی معافی کا ببتسمہ لیتے ہیں کیوں کیونکہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے مرا ہے اس نے میری نجات کا بندوبست کیا ہے اور اس کے بعد جب اس کی محبت میرے دل میں ہے then the last point starts love to your neighbor اپنے پروسی سے اپنی ماند محبت کر اور یسو نے کہا انہی دو حکموں پر تمام طریعت اور نبیوں کے صحیفوں کا مدار ہے all the law is hanging on these two commandments یہ end ہے پورے law کے ساری شریعت اس میں کور ہو جائے گی جب ہم خدا کو اور اپنے پروسی کو محبت کرتے ہیں کلام میں لکھا ہے اگر ہم اپنے پروسی کو محبت نہیں کرتے ہم خدا کو محبت نہیں کرتے biggest deception لوگوں کے پاس کیا ہے people have grudges unforgiveness retaliation anger پھر بھی وہ کہتے ہیں ہم خدا کو پیار کرتے ہیں میرے بھائی نہیں چلے گا کیوں کیونکہ جیسے ہی ہم اپنے بھائی کو معاف کرنا چھوڑ دیں گے میرے سارے گناہ واپس آ جائیں گے اس لیے یہ دونوں کمینڈمنٹ انٹر کنیکٹڈ ہیں don't try to ڈی اٹیش یہ نہیں ہوں گے یہ خدا میں جوڑے ہیں دنیا کی کوئی طاقت انہیں سیپریٹ نہیں کر سکے گی آپ خب کے اپنا ٹائم ویسٹ کر جائیں گے کہ آپ جھگڑے کے ساتھ دو گھر خرید لیں آپ جھگڑے کے ساتھ دو چرچ بنا لیں آپ جھگڑے کے ساتھ دو چیزوں کو ڈیویلپ کر لیں they can be made but not love خدا میں نہیں ہے کیوں کیونکہ love to your neighbor and love to your God goes together goes together اسی لیے مسیح کے خواب میں لکھائے ایک دوسرے کتابے رہو اگر ہم رشتوں کا خیال نہیں رکھتے پاس نہیں کرتے boundaries کا پاس نہیں کرتے authorities کا پاس نہیں کرتے and we love God there are so many people claiming love of God without loving people without forgiving people آپ کا کیا خیال ہے Bible Bill Sport میں نے شروع میں کہا تھا ہماری اپنی محبت کے اپنے ذابطے ہوں گے ہماری اپنی محبت کے اپنے اصول بھی ہوں گے مگر اگر ہمیں خدا کی محبت کی بات کرنی ہے ذابطے خدا تیہ کرے گا اور اس کے ذابطے میں تابداری ہے اس کے ذابطے میں خوف ہے اس کے ذابطے میں اپنے آپ سے محبت کرنا ہے کیا مطلب کیوں اس لیے کہ جب ہم اس کی محبت کو رسیو کرتے ہیں تو ہم خود گناہوں سے بچتے ہیں ہم خود نجات پاتے ہیں ہم خود جہنم سے بچتے ہیں ہم خود غزب الہی سے بچتے ہیں اگر میں اپنے آپ سے پیار نہیں کر سکا تو میں پروسی کو کیسے پیار کروں گا کیونکہ مجھے تو پروسی کو اپنے برابر محبت کرنی ہے تو ایک آدمی اپنے آپ کو پیار ہی نہیں کرتا تو وہ اپنے برابر کس کو پیار کرے گا تو اس کا مطلب ہے we are the beginner کیونکہ خدا نے ہم سے شروع کیا ہے ہم سے خدا نے شروع کیا ہے ultimate goal خدا کی محبت ہے نہ میں ہوں نہ انسان ہے لیکن شروع مجھ سے ہوگا اگر میں اپنے آپ کو محبت میں باندھوں گا خدا کی محبت کو قبول کروں گا نجات پاؤں گا میں اپنے پروسی سے محبت کرنے لگوں گا جب میں اپنے پروسی سے محبت کرنے لگوں گا کیوں؟ کیونکہ میرے دل میں اگاپے ہے اگر میں اپنے پروسی کو اگاپے کے بغیر پیار کرتا ہوں یہ deception ہے totally total deception ہے اسی لیے ہم روداری کرتے ہیں اسی لیے ہم طرفداری کرتے ہیں کیونکہ خدا نے کہا کوئی محبت اگاپے کے بغیر نہیں ہو سکتی اگاپے ہی سے سٹور گئے ہے اگاپے ہی سے فیلیو ہے اور اگر میری محبت اگاپے کے اندر کورڈ نہیں ہے پھر میرے دل کے اندر مشکل ہوگی اس لیے میرے عزیز ہو میں آپ کو خدا کا ایک چھوٹا سا خادم ہوتا ہوا ایک پلان لے کر آپ کے پاس آیا ہوں میں آپ کی منت کرتا ہوں start from your own self then go to your neighbor with the same love you will reach to that highest point the love of God کیوں؟ جب میں اپنے آپ سے پیار کرتا ہوں میں خدا سے محبت رکھ رہا ہوں کیونکہ میں اس کی خاطر اپنے گناہوں کو ڈیل کر رہا ہوں اس کے پلان میں ڈیل کر رہا ہوں اور جب میں پروسی کو پیار کر رہا ہوں اپنے ساتھ والے کو پیار کر رہا ہوں only in his love میں نے کتنے لوگوں کو زندگی میں پستے دیکھا ہے اس کے نام پہ وہ کہتے ہیں اس کی وجہ سے جیسے پترس نے کہا ہم نے ساری رات میں انت کی ہے کچھ نہیں پکڑا مگر اب تیرے کہنے سے جال ڈالتے ہیں Oh praise the Lord کچھ ہیں جو اس کے کہنے کی خاطر کر گزرتے ہیں اور ان کو پیار کرتا ہے Praise the Lord اس نے جو کہا ہے وہ کرنا ہے اور یہی اس کی محبت ہے اگر ہم اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتے تو پھر اس کا مدب ہم محبت میں کامل نہیں ہیں اور اس کے حکم یہ نہیں ہے کہ داس حکم ہے Yes of course وہ بھی داس حکم بھی ہے اور بھی بہت سارے ہیں لیکن ایک اس کا اور بھی حکم ہے کہ جب تو قربانگاہ پر آئے اور تجھے یاد آئے تیرے بھائی کو تجھ سے شکایت ہے اپنی نظر وہیں قربانگاہ پر چھوڑ اور واپس جا کر اپنے بھائی سے ملاب کر پھر آکے نظر گزرانا This is the Lord's command It's a commission and then we'll go to his love He's love worthy اس نے بڑی قیمت دیکھ کر ہماری نجات کا مندوبست کیا ہے Love your salvation آپ کی زندگی کی سب سے خوبصورت جائداد آپ کی نجات ہے جب آپ دنیا سے جائیں گے یا میں جاؤں گا the greatest worth I will have possession I will have the salvation of my soul which is the precious gift ever given by God to me on this life on earth اگر اس نجات کے علاوہ آپ کو خدا نے کچھ بھی دے دیا ہے یسو نے کہا اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے اسے کیا فائدہ آئیے اپنے سروں کو جو کہتے ہیں and receive the love of God not the punishment of God no he is loving he is love he does not have love he is love ہم تو محبت کرتے ہیں مگر وہ خود محبت ہے اس کی محبت کو حج قبول کریں اگر راہ میں چلتے چلتے آپ کے پاؤں گندے ہوئے ہیں پترس کو یسمسی نے یہی کہا جو ایک بار نہا چکا اسے پاؤں کے سوا کچھ دونے کی حاجت نہیں اگر چلتے چلتے پاؤں گندے ہو جائیں گبرانہ نہیں ان کو دھولیں گے ہالیلویشا ہالیلویشا یہ دل سکتے ہیں پھر ہم اپنے باپ کے پاس آئیں گے کہیں گے باپ ہمیں معاف کر ہاں کیونکہ اگر ہم کہیں ہم بے گناہ ہیں تو خدا کو جھوٹا ٹھہراتے ہیں اور ہم میں راستی نہیں ہے لیکن اگر ہم اپنے گناہوں کو کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے میں سچا اور عادل ہے کیا آج آپ خدا کی محبت کو رسیب کر سکتے ہیں اور آپ اپنی زندگی اس کو دے سکتے ہیں میں کسی مشن کا مناد نہیں ہوں میں کسی کسی بھی فرقے کا مناد نہیں میں اس کتاب کا مناد ہوں اور مجھے خدا نے مقرر کیا ہے میرے پیارو میں آپ کی منت کر کے کہتا ہوں سمیں تھوڑا ہے وقت کم ہے آئیے اپنا کام پورا کریں جو ہمارے ذمہ ہیں جیسے ایک سو بیس کو سمجھائی جیسے تین ہزار کو سمجھائی ہو سکتا ہے کسی کو آج سمجھائے میری آپ سے منت ہے اگر خدا آپ کے دل سے بات کر رہا ہے اپنا دل کھولیے اپنی زبان کھولیے نجات کے لیے اقرار موں سے کیا جاتا ہے اور وہ اقرار مجھے سننے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں سلی پر نہیں گیا جو سلی پر چڑا ہے وہ آپ کے پاس ہے بہت قریب بہت قریب ربا بکھو ریا شدارکا سمبالکالالشنداراتو اوریا کالالشنداراتو دروسہ ربا کرو سنداراتو پریز اللہ ربا کھول ربا شنداراتو آئیے دعا کہے چند کوئی اپنی جانے کی سیدے لئی کوئی اپنی جانے کی سیدے لئی سی خوادہ لامشن نا رہا اگر میرا پھاچ دنیا سے جانے ہم کہا جائیں گے کوئی پار کسے داموڈے تھے کوئی پار کسے داموڈے تھے نی جمدہ تیرے با جیسے برگا کے برگا لائی سنداراتو اللہ 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 جب آپ ہم میری لوگا میری گرانے میری بیوی میرے بچوں کو میری کلیسیاں کو مجھے ہمیں تجاہب ہمیں شہ کی زندگی کمار سوچ حق خوبصور ہے دہا سکھ پیدے ہمو چک رہاں دا پھر چک کے گلنا لیلون آئے شیطان رجے کربار جب یہ گیت سن رہے ہیں میرے عزیزو جو آپ میں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں یا بات میں سن رہے ہیں گرمار ہو میں دوٹار میری بڑھ جو اگر کہتے ہیں تو میرے خیان کو دوری سے جان لیتا ہے اپنے نمودی نوکل کے پاپا دادا کیوں اگلیس دے تمہارے دل میں ڈالا کے رول کو دسے چھوٹ بولو جنگار پیو ساڈے لئی کی تینوں عط قبول پر ساڈے لئی جو چن کاں با دی را پڑ گئی گرشلے ماف گنا سارے سانو رب دے نال موسیقی 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 دعا کرتے ہیں اس کے بعد ایک انگلیش بسورت سانگ ہے شو ڈیزر بڈا گلوری این ڈی آنر لیکن اس سے پہلے میں دعا کرنا چاہتا ہوں خدا باب جو آج تجھے آنر کرنا چاہتے ہیں تیری اس محبت کے سبب سے جو تُو نے سلی پر کی اور آج تیرے ساتھ محبت بڑھانا چاہتے ہیں مذہب نہیں عبادتیں نہیں عبادتوں کی ترتیب نہیں آفرنگز نہیں ٹائمنگز نہیں کیلینڈر نہیں جو تیرے ساتھ رشتہ باندھنے آئے ہیں سلا کرنے آئے ہیں خدا میں بھی ان میں ہوں باپ مجھے معاف کر آج کے دن تک کوئی گناہ باقی رہا مجھے معاف کر خدا گزرے دن میں جو گلتی ہوئی معاف فرمائے رحم کا اپنی محبت میں باندھ تاکہ تیری محبت ہمارے اندر سے پھوٹ نکلے ایک ایک خاندان کو بلیس کر ہر ایک زخم پر مرہم رکھتے ہیں تیرے لہو کا یسو نام میں ہر بیمار کی شفاہ کو ریلیز کرتے ہیں یسو نام میں خدا آج ہمیشہ کی زندگی کا بڑا موجزہ کر تاکہ ہم تیرے ساتھ جڑے رہیں تجھے جلال دیتے رہیں جہاں جہاں تیرے کلام کی یہ آواز پہنچیں تیری محبت تیرا پیار ٹوٹوں کو جوڑتا رہیں گروں کو اٹھاتا رہیں اور پھر سے بندن جڑیں اور لوگ تیرے ساتھ جڑ جائیں یسو کے نام میں آمین گاڈ بلیس شکل بابا 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 کھانا ہالیلویہ جلا ہمیشہ ڤی گریES جَاں ڤی گری روز ڤی گری izon ڤی گری ہم ڤی Correct موسیقی 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 اللہ لہلا 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 компration اللہ لہلا لہلا اللہ لہلا لہا 노력ی الأ performing Bernard جத شاہر اللہ لہلا لہا اللہ لہلا لہا �ُند lahل اللہ لہ الہ نraul رہا list خدمات اور لہا سال لہا اکتے رہا چلتے گرتے گرے رہے 24-7 میرے لوگوں کا خدا ہو جا آج سے خدا جو تجھے پوجھنے والے ہیں تجھے 24-7 کے لیے لے لیں You are a God of 24-7 You are not a God of Sunday and Thursday You are not a God of one day and two day You are a God of life You are a God of life style You are great You are a miracle so great You are not a God You are a miracle so great There is no one like you Oh thank you Jesus Thank you Jesus Thank you Thank you God bless you Thank you to the rest of the street Thank you Thank you Thank you